ہلو دوستو نمشکال سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیپ چینل سوفٹ سٹڈی میں دوستو اس ویڈیو میں آج ہم جانیں گے کہ آپ اپنے پوشٹ میٹرک اسکوللشپ کے لیے کیسے ٹریک کر سکتے ہیں یعنی آپ ایسی ایسٹی اور او بیسی کے چھاتر ہیں اور کالج میں سٹڈی کرتے ہیں تو آپ نے پوشٹ میٹرک اسکوللشپ یوجنا کے لیے یا گاؤں کی بیٹی یوجنا کے لیے یا پلتی بھکرانی یوجنا کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوگا تو اس ایپلیکیسن کو ٹریک کیسے کرتے ہیں اس ویڈیو میں جانیں گے اور ساتھی ساتھی یہ بھی اس ویڈیو میں انفرمیشن آپ کو دیں گے کہ آپ کی اسکوللشپ کب تک آ سکتی ہے 2019 کی اور ساتھی ساتھ یہ آپ یہ ویڈیو اس سے بعد میں دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے اوپیو کی ہوگی یہ ویڈیو تو بنے رہے ہم ساتھ ویڈیو کے انتک یہاں آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور اسے شیئر کریں اپنے سبھی کولیج کے گروپس میں اور اپنے دوستوں تک اور چینل کو سبسکرائب ہے بھی آپ نے نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لائک کلر والے سبسکرائب والے بٹنوں کے لیے کر چینل کو سبسکرائب کریں چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے پروسس آپ اپنے کمپیوٹر اور موبائل کسی سے بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس بس انٹرنیٹ اپ لفظ ہونا چاہیے تو دوستو سمبل سی پروسس ہے سب سے پہلے آپ کو براوزر اوپن کر لینا ہے یہاں پر اب یہاں پر دوستو براوزر اوپن کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے سرچ کرنا ہے mp scholarship portal mp scholarship 2.0 پر یہاں پر کلک کرنا ہے then آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں search student home یہاں پر نیچے home لکھا ہوا ہے mp scholarship portal 2.0 home پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرتے ہیں تو اب کچھ اس پرکار کا انٹرفیس آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا اب آپ کو یہاں پر دیکھیں گے آپ write up corner میں home لکھا ہے یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو دوستو یہاں پر دو مادیم سے آپ application کو track کر سکتے ہیں یہاں پر دونوں process کو بتائیں گے سب سے پہلے جو سب سے simple process وہاں پر دیکھ لیتے ہیں نیچے آئیں گے تو یہاں پر لکھا ہے track application status simple process track application status آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس بھی scholarship کو آپ track کرنا چاہتے ہیں جیسے یہاں پر postmetric scholarship track your all scholarship applications یا پھر یہاں پر simply گاؤں کی بیٹی یا پرتیبہ کرن یوزنا کے اندر جو application status ہے اسے بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پر میں track postmetric scholarship application پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو application id ڈالنی ہے اور یہاں پر academic year ڈالنا ہے جس بھی ہے کہ آپ application track کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو id ڈالنی ہے میں اپنی id ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر اب آپ کو academic year select کرنی ہے تو یہاں پر 2019 بیس کی میں چیک کرنا چاہتا ہوں تو 2019 بیس select کرتا ہوں then so my application پر کلک کر دینا ہے تو آپ یہاں پر نیچے دیکھ پائیں گے جو آپ کی کوئی ڈیٹیل ہے وہ یہاں پر ڈیٹیل آ چکی ہے ٹھیک ہے اور نیچے جو application status ہے application status track record اسے بھی آپ دیکھ پائیں گے تو institute label پر یہاں پر ابھی application pending ہے status pending بتا رہا ہے ملہب ابھی ملہب ابھی ایک بھی level اس نے cross نہیں کیا ہے نہ ہی institute label اور نہ ہی ملہب کوئی بھی level اس نے پاس نہیں کیا ہے یہاں تک کہ یہ جو status ہے وہ ابھی college کے پاس وہاں پر پہنچا بھی نہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر remark آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر activity date ہے بائیس گیارہ دو جار انیس کو یہ application میں نے lock کی تھی اس کے بعد میں یہاں پر دوستوں یدی ہم دوسرے academic year کی بات کریں تو یہاں پر academic year change کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اٹھارہ انیس کے لیے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو اور detail میں جانکاری مل جائے گی اٹھارہ انیس کے لیے چیک کر دیں جو کہ پچھلے سال کا ہمارے یہاں پر application ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فرشٹ label ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سینگسن label ٹھیک ہے سینگسن label یہ last label ہے اور فرشٹ label سب سے نیچے دیکھ سکتے ہیں institute label یہاں پر pending جو کہ ابھی ہمارا اس میں بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر lock date ہے پھر اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں draft proposal یہاں پر اوکی ہوتا ہے آپ کے institute دوارہ پھر institute دوارہ log کی جاتی ہے یہ آپ کی application اور یہ بھی جاتی ہے سینگسن کے لیے اور بھی university یہ پاس میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں جب دوست یہاں پر university level پر یہ ایپروب ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں finally چھے لیویل کے بعد میں six label میں آپ کی application جو ہے وہ finally pass کر دی جاتی ہے اور آپ کی جو scholarship ہے وہ کھاتے میں بھیج دی جاتی ہے تو یہاں سے آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس state کو آپ کے ایکاؤنٹ میں ایکاؤنٹ میں جو ہے scholarship آئی تھی ٹھیک ہے پچھلے کے سی ویئر کی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اتنی process ہے دوستوں کسی بھی application کا status چیک کرنے کی scholarship application کا اس کے علاوہ ایک وار process ہے وہاں وہاں بھی میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں تو یہاں سے ہم چلتے ہیں back اور اب آپ کو یہاں پر دوسری process یہ ہے کہ student login پر click کرنا ہے یہاں سے آپ کی جو id password کی یہاں پر آپ کو password کی جویت پڑے گی تو میں یہاں پر id password آپ نفل کر دیتا ہوں جو کہ میں پاہلے سے save کر رکھا ہے تینے ہاں پر capture fill کرتا ہوں اور login پر click کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دوستی ہاں پر login کرنے کے بعد کچھ اسپرگا کا interface آپ کے سامنے open ہو جائے گا یہاں سے دوستوں آپ track کر سکتے ہیں کسی بھی scholarship کے لیے simply آپ کو click کرنا ہے یہاں پر apply for postmetric scholarship اور apply or view application پر ٹھیک ہے یہاں پر آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ کی جو پوری application ہے وہ open ہو جاتی ہے اور اب آپ کو کیا کرنا ہے application dashboard پر یہاں پر click کرنا ہے تو آپ یہاں سے پوری history دیکھ پائیں گے جتنی بھی آپ نئے scholarship لے چکے ہیں آپ institute سے ٹھیک ہے scholarship جیسے کہ میں پانچ scholarship یہاں پر چار لے چکا ہوں یہ پانچ میں pending میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ first year کی second year کی third year کی اور یہ fourth year post graduation first year کی اور یہ post graduation second year کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ view history دیکھ سکتے ہیں پوری history دیکھ سکتے ہیں کس تاریخ کو آپ نے application log کی اور ساتھ ہی ساتھ کس تاریخ کو آپ کی جو scholarship ہے وہ آپ کی خاتے میں آ چکے تھی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں پچھلی دیکھتا ہوں 2018 2018 کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر application ہے وہ میں نے log کی تھی پندر ستمبر کو اور received ہو چکی تھی institute کو پندر ستمبر کو ہی accepted institute level پر ہوئی تھی یہ accepted آٹھ جنوری کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو finally scholarship ہے وہ آ چکی تھی میری سولہ مالچ کو اسی پرکار آپ بھی اپنی scholarship کے بارے میں جو پوری complete detail ہے وہ detail آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ کی complete video ایم پی سکورل سب سے سمبندت یادی آپ کو ویڈیو پتند آئی ہے تو ویڈیو کو like جب کریں چینل کو subscribe کریں اور بیل آئیکن کو press کریں next ویڈیو کے نوٹکیں سب سے پہلے پانے کے لیے اس ویڈیو کو share کریں نہ نہ بھولے اپنے دوستوں تک چلی دوستوں ملیں گے آپ سے next ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار جائے